لوگ تو پاکستان میں انصاف کے لیے تڑپ رہے ہیں بھوک سے بھی مر رہے ہیں بیروزگاری بھی بڑی ہے لیکن کچھ لوگ اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑی نعمتیں کی ہیں بڑی وہ رحمتیں ہیں میں ذرا تھوڑا سا آپ کو سپریم کورٹ سے ذرا باہر لے کے جانا چاہتا ہوں ابھی ایک شادی ہوئی ہے لندن میں اور وہاں بڑا بڑے خوشکوار باہر جھگڑا تھا وہ نعرے بازی ہو رہی تھی شادیوں پر اس طرح کے واقعہ نہ ہی ہو تو بہتر ہے لیکن اندر جو تھا محول بڑا گرم تھا اور یہ ہمارے لیے ایک بڑی سرپرائزنگ بات تھی کہ جنید سفدر جو ہیں انہوں نے اپنی میسز کے ہمراہ بیٹھ کر وہ نئی نویلی دولن ان کے ساتھ تھی انہوں نے گانا گایا اور بڑی اچھی آواز تھی ایسی خوشیاں جو ان کو مل رہی ہیں اور وہ جو خوشی کے لمحات اور وہ خوشی کے تاثرات ان سب کے چہروں پر ہیں اللہ تعالی تمام پاکستانیوں کو وہ خوشیاں دے آئیے ذرا ان کا ایک تھوڑا سا گانا سنیں ذرا پھر آپ سے بات کرتے ہیں موسیقی موسیقی بھلے انڈین تھا لیکن اچھا تھا آواز بھی بہت اچھی تھی لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ بیگمت ان کے ساتھ بیٹھیں اور وہ کس کو کہہ رہے ہیں کہ تیرا وعدہ کہاں گیا اور کیا ہوا راجہ عمر باس کا کہنا کیا ہو سکتا ہے اپنی امہ سے کہہ رہے ہوں کہ آپ نے آنا تھا شادی پہ اور آپ نہیں آئیں اچھا یہ کوئی لپ سنگنگ نہیں ہے میں یہ آپ کو بڑے وسوق سے کہہ سکتا ہوں اس لیے اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جنیت سفدر جو ہیں میں بڑا امپریس ہوا ان کا وہ محمد بخش صاحب کا کلام میں آپ کو سنواتا ہوں ان کا جو انہوں نے پڑھا بڑا وہ ایک صوفیزم کا کونسپٹ ہے اور وہ پتہ نہیں شاید ہماری ٹیم اس کو وہ کر نہیں سکی میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر وہ ہمیں مل جائے تو میں آپ کو وہ سنواتا ہوں اس میں جو انہوں نے جو کلام پڑھا ہے جو گایا ہے وہ بہت زبردست ہے اچھا اب یہ جو شوق ہے شریف خاندان میں یہ سب کو ہے شہباز شریف صاحب بھی زبردست سنگر ہے آئیے ہو سکتا ہے یہ جنیت سفدر یہ سب کچھ جو ہے شہباز صاحب کے جو جینز ہیں وہ کہیں سے ٹریول کرتے ہوئے آگئے ہیں ذرا سنیے شہباز صاحب بھی بہت زبردست گانہ گاتے ہیں شہباز صاحب بھی بہت زبردست اثردان نہ ہوتے اور گائیکی میں جاتے تو وہاں پر بھی وہ اپنا لوہا اسی طرح منواتے اور وہاں پر بھی بڑا زبردست ان کو وہ ہوتا ہے اچھا یہ شوق جو ہے یہ نواز شریف صاحب بھی شیر بھی بڑے پڑھتے ہیں اور وہ ان کو میوزک کا بڑا شوق ہے ابھی ایک جلسے میں جو ایک گانہ تھا انہوں نے ان کی اپنے بارے میں ہی تھا ان کی اس میں تعریف ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا چلاؤ چلاؤ گانہ چلاؤ آئیے ذرا وہ کلپ بھی آپ کو دکھاتے ہیں باہ 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 توڑا سا سناو یہاں توڑا سا سناو یہ نواز شریف صاحب کو بھی میوزک کا بڑا شوق تھا اور جو پرانے زمانے کے لوگ ہیں جو وہ بتاتے ہیں کہ جو پاکستان کی بڑی مشہور جو گانے والیاں ہیں ان سے بڑا شریف صاحب گانہ سنتے بھی تھے نواز شریف صاحب گانہ سنتے تھے تیرہ سیئے صاحب سے سنتے تھے بلکہ بہت ساری کہانیاں بھی منصوب ہیں کہ انڈیا کی کوئی گلوکارہ تھی وہ ٹیلی فون پر بھی گانہ سنواتی تھی یہ میں سب انہیں لائٹر موڈ یہ میں بات کہہ رہا ہوں حمزہ شہباز صاحب وہ بھی گانہ بڑا زبردست گاتے ہیں اور مریم صاحبہ بھی جو جب دھن ہے تو اس پر وہ پورا رسپانڈ کرتی ہیں بڑا زبردست سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے